اگر میں آپ کو ایک ایسی جگہ جانے کے لئے بولوں جہاں ہنڈرڈس آف ایویل سپیرٹس اور پوزیش لوگ رہتے ہو تو آپ کبھی ماں جانا چاوگے اوویسلی ہر کوئی منع ہی کرے گا لیکن اگر میں آپ کو بولوں انڈیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ریالیٹی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور تھاؤزنڈس آف لوگ ہر روز اس جگہ کو وزیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بہت سے کوششنس آنے لگ جائیں گے کہ انڈیا کے کونسے ایریا میں یہ جگہ لوکیٹیڈ ہے کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس جگہ کو وزیٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور افکوس آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا میں کس جگہ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں سو ام ٹاکنگ آؤٹھ ڈا ونننلی ٹیمپل آف پوزیشن انڈیا مہندیپور بھالجی ٹیمپل سو آج سے قریب ہزار سال پہلے مہندیپور بھالجی ٹیمپل بنوایا گیا تھا اور جس لوکیشن پر آج ٹیمپل ہے وہاں پہلے ایک گھنا جنگل ہویا کرتا تھا سو ایک دن شری گنیشپوری مہراج کی سپنے میں بھالجی آئے تھے جنہیں ہم ہنومان جی اور بجرنگ بلی بھی کہتے ہیں اور بھالجی نے گنیشپوری مہراج سے ایک مندر بنوانے کے لئے کہا جس میں تین بھگوان کی پوجہ کری جائے گی اور یہ تین بھگوان تھے گھاٹے والے بھالجی بیٹر نونے از ہنومان جی اور بھالجی دوسری تھے پریترات سرکار اور تیسری تھے بھہروناتھ اور اس ٹیمپل کو اس لئے بنوایا گیا تھا تاکہ جو بھی لوگ ایول سپریٹ سے پوزیسڈ ہیں یا بلیک میجک سے سفر کر رہے ہیں وہ لوگ مہندی پور بھالجی آ کر ان سب چیزوں سے ریلیف پاسکے یا پھر فری ہو جائیں اور ایسا اسی لئے بھی ہے کیونکہ بھالجی کو گارڈ آف سٹرنٹھ اور گارڈ آف پاور ہی بولا جاتا ہے اور ہنومان چالیسہ میں ایک لائن بھی ہے بھوت پشاچ نکٹنا آوے مہاویر جم نام سناوے اور یہ پورا کا پورا گاؤں ایول سپریٹس اور بلیک میجک ریلیٹڈ چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور اس گاؤں میں انٹر کرتے ہی آپ کو سٹرکٹلی منہ کرا جاتا ہے کچھ بھی کھانے اور پینے کو نورملی کسی بھی مندر کے آس پاس گھنٹیوں کی پوچا کی یا پھر آرتی کی آوازیں آئیں گی لیکن جیسے ہی آپ بھالجی مندر کی سراؤنڈنگ میں آتے ہو یہاں بلکلی اپوزیٹ چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کے آس پاس کھولے ہم پوزیٹ لوگ گھوم رہے ہوں گے کچھ لوگ چلاتے رہتے ہیں کئی سارے لوگ زنزیروں سے بندے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ ریئر کیسز میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے اوپر بوائلڈ وارٹر ڈال لیتے ہیں یہ بات سننے میں جتنی سکیری ساؤنڈ کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ ریالٹی میں ڈراؤنی ہے اور مندر کے کچھ ایریاز میں آپ ایکزوسیز ہم ہوتے ہوئے بھی دیکھو گے جسے ہندی میں ہم جھاڑ فوک یا بھوت اتارنا بھی کہتے ہیں اب ہم سب کو اتنا تو پتا چل گیا دیٹ مہندی پور بالا جی ٹیمپل میں بالا جی، پریتراج جی اور بھیروناج جی کی پوجہ کری جاتی ہے اور اس ٹیمپل میں ٹوٹل چار چیمبرز ہیں جس میں سے پہلے دو میں ہنومان جی اور بھیروناج جی کے آئیڈلز ہیں اور باقی دو میں کینگ آف سپریٹ سپریتراج جی کا دربار ہے اور یہاں پر مینلی پوزیسٹ لوگ رہتے ہیں اور اس ایریہ میں لوگوں کا چلانا، سر پٹکنا، بھاگنا دوڑنا بہت نارمل سی بات ہے اور مینلی اسی ایریہ میں پندیت ایکزوسیزم بھی کرتے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے جیسے کچھ پندیت لوگوں کو لکڑی سے مارتے ہیں گرم پانی چھڑکتے ہیں اور کچھ ریئر کیسز میں تو جنزیروں سے باندھ کر لٹکا دیتے ہیں اور یہ سب ایکزوسیزم کے پروسیس کا حصہ ہوتا ہے اور ٹیمپل میں پوجہ کرانے سے یا ڈیفرنٹ ریچول فالو کرنے سے لوگوں نے اپنے آپ کو بلیک میجک یا شتانی آتماؤں کے چنگول سے بھار نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور اگر آپ سوپر نیچرل پاورز یا بھوت وغیرہ میں بلیف نہیں کرتے تو مہندی پور بالجی ٹیمپل وزٹ کرنے کے بعد آپ بلیف کرنے لگ جاؤگے اور اگر آپ کو ہورر موویز دیکھنا اور سٹوری سننا پسند ہے then this is a must visit place for you ابھی تک میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا وہ سننے میں ایک ہورر فلم کی سٹوری جیسا لگ رہا ہوگا لیکن یہ مہندی پور بالجی ٹیمپل کی ریالیٹی ہے جتنے بھی لوگوں نے مہندی پور بالجی ٹیمپل کو وزٹ کرا ہے ان سب لوگوں نے ٹیمپل جس ویلیج میں لوکیٹڈ ہے اس ویلیج کے سراؤنڈنگ میں یا پھر ٹیمپل میں انٹر کرتے ہی بہت نیگٹیف سی فیلنگ ایکسپیرنس کری ہے جیسے ٹیمپل کے لئے نکلتے وقت on the way لوگوں نے گرمیوں کے ٹائم میں بھی ایک چلڈ سی وائب محسوس کری ہے دوسری چیز آپ ٹیمپل میں انٹر کرتے ہی ایک ہی چھت کے نیچے hundreds of evil spirits مطلب شیطانی آتماوں کو ایکسپیرنس کر سکتے ہو اور جتنے بھی فین ٹارٹڈ دل سے کمزور یا جنہیں ڈر بہو چلدی لگتا ہے وہ تو بھول کر بھی کبھی اس ٹیمپل کو وزٹ مت کرنا اور ہم سب لوگوں نے ہمیشہ سے سنا ہے اگر ہمارے آسپاس کوئی بھی نیگٹیف سپیرٹ ہوتی ہے تو ہمارے سراؤنڈنگ کی ساری چیزیں الٹی سیدھی ہونے لگ جاتی ہے اور مہندیپور بارلجی ٹیمپل جانے کا رستہ بہت ہی سٹریٹ فاروڈ ہے لیکن نیویگیشن گوگل میپ جی پیس ہونے کے بعد بھی کئی باری لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیٹ وہ لوگ رستہ بٹک جاتے ہیں تو جب بھی آپ لوگ کسی ٹیمپل کو وزٹ کرتے ہو تو آپ لوگ گھنٹیوں کی پوجہ پاٹ کی یا جیکارہ کی آواز سنتے ہو لیکن مہندیپور بارلجی ٹیمپل میں انٹر کرتے ہی آپ لوگوں کو بہت پوری طریقے سے چلاتے ہوئے دیکھو گے کچھ لوگ تو without any reason ہستے ہی رہتے ہیں اور on the other hand کچھ لوگ روتے ہی رہتے ہیں and it's very common there کیونکہ جنرلی اس ٹیمپل کو پوزیسٹ لوگ اور ان کی فیملی ہی وزٹ کرتی ہے صرف پانچ سے دس پرسنڈ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی وہ صرف as a devotees ٹیمپل کو وزٹ کرنے آتے ہیں اور مہندیپور بارلجی ٹیمپل میں adults کے ساتھ ساتھ بچے بھی possessed ہوتے ہیں بندیرے کے ایسی جگہ ہے جو پرشاد کے لئے بہت مانی جاتی ہے اور لوگ پرشاد کھانے کے بعد بہت blessed اور بہت positive feel کرتے ہیں لیکن مہندیپور بارلجی ٹیمپل ایک لوتا ایسا ٹیمپل ہے جہاں کوئی بھی پرشاد نہیں دیا جاتا in fact یہاں کے پندت اور جتنے بھی مہند ہیں وہ strictly منع کرتے ہیں کسی بھی پرشاد کو کھانے کے لئے یہاں صرف آپ کو black balls مطلب کالے لڈو دیے جاتے ہیں اور اس کو پرشاد بلکل بھی consider نہیں کیا جاتا because these are given for a ritual اور یہ ریچول ایسے ہوتا ہے اپنے اوپر سے black balls کو گھما کر آگ میں ڈال دینا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی negativity آپ کے ساتھ نہ رہے اور جب آپ کو black balls یعنی کی لڈو offer کرے جاتے ہیں تو آپ بلکل بھی refuse یا منع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا آپ شکون مانا جاتا ہے اور اس کا سیدھا bad impact آپ کے اوپر پڑتا ہے اور بہت سارے shopkeepers آپ کو پرشاد یا sweet بیچ لیں کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو بھول کر بھی وہاں سے کچھ نہیں لینا ہوتا so مہندیپور بالجی temple کے کچھ ایسے rules and regulations ہیں جو آپ کو follow کرنے ہی کرنے ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے so as you said to live the temple make sure آپ کسی بھی پرکار کی کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ نہ لاؤ جیسے کی پانی food items اور anything else کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے اگر آپ وہاں سے کوئی بھی چیز اپنے ساتھ لاتے ہو so it means آپ اپنے ساتھ evil spirit کو بھی لا رہے ہو اور temple کے اندر کسی بھی stranger سے بات مت کرنا کیونکہ یہاں کی ایک بہت famous کہاوات ہے stranger are danger آپ کو لگے گا وہ آپ کے betterment کے لئے آپ سے بات کر رہا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ کب کیا کر دے گا آپ کو خود نہیں پتا چلے گا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے آپ بھی possessed ہو سکتے ہو اور جب تک آپ اس village سے بھار نہیں آ جاتے تب تک آپ کھانے کے بارے میں تو بول جاؤ آپ single drop of water بھی نہیں پی سکتے کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا بہت look back پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا even دو آپ کو آپ کے parents کی یا welvisher کی آواز بھی کیوں نہ آ رہی ہو اور یہ rule اسی لئے بنایا ہے تاکہ کوئی بھی evil spirit آپ کو possess نہ کر سکے کسی بھی طریقے سے so this is the end of the video اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو like, share, subscribe ضرور کر دینا ساتھ اساتھ میں comment کر کے ویڈیو کا best part بتا دینا اور comment کر کے next topic ضرور شیئر کر دینا till then stay strong and love you all